جہار ٹاؤن میں کھوکر پیلس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ میکمہ انٹی کرپشن نے سیفل ملوک کھوکر اور رفضل کھوکر کو آج دلب کر لیا سیفل ملوک کھوکر اور رفضل کھوکر آج صبح دس بجے انٹی کرپشن آفیس میں پیش ہوں گے ملک شفیق کھوکر بھی ایف آئی آر میں نامزد ہے سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس زمین بوز کرینوں اہتوڑوں اور بھاری مشینری سے کھوکر پیلس کی دیواریں مسمار چار دیواری میں بنے کمرے برامدے اور کوارٹر گرا دیے گئے زمینوں پر مبینہ قبضوں کا معاملہ لیگی امن نے افضل کھوکر کی ایک لاکھ کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور افضل کھوکر کے خلاف تھانا نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے آج ملاقات کا دن نواز شریف جیل میں اہل خانہ سے ملاقات کر سکیں گے ملاقات کا وقت صبح نو بجے سے دوپہر دو بجے تک مقرر کر دیا گیا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر صرف جمعیرات کو ہی نواز شریف ان کے گھر والوں سے ملاقات کر سکیں گی کوٹ لکپج جیل میں نواز شریف کو قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستہ رلوٹ سابق وزیراعظم جب تک جیل میں رہیں گے ان کی شناکت اسی نمبر سے ہوگی سروسیز اسپتال کی میڈیکل ٹیم نے تی بھی معاینہ کیا بلڈ پریشر اور شگر کے ٹیسٹ بھی لیے ڈاکٹروں کی نواز شریف کو گھر سے آنے والی عدویات جاری رکھنے کی ہدایت ضرورت پڑھنے پر خون کے مزید نمونے لینے کا بھی ان دیا یہ کیسا اتصاب ہے کہ نواز شریف شہباز شریف جیل کاٹیں عمران خان چیئرمن نیپ سے ملاقاتیں کریں ہمارا دامن صاف ہے نیازی صاحب آپ میسٹر کلین نہیں ہیلیکاپٹر پر سہر سپاٹو اور علیمہ خان کے ذرائع آمدنی کا حساب دیں اتصاب ہونا چاہیے لیکن آپ کے اتصاب سے انتقام کی بھو آتی ہے ہم نے اسی عرب سے تین شہروں میں میٹروز چلائی عمران خان ایک خرپ خرچ کر دیا ابھی تک پشاور میٹرو کھندر کا منظر پیش کر رہی ہے حمزہ شباز کی نیپ میں ساف پانی کیس میں میڈیا کی گفتگو ایک سو پینسٹھ کروڑ پی کی کرپشن کرنے والوں کے لیے ایک سو پینسٹھ پیشیاں بہت کم ہیں عمران خان کو اناڑی کہنے والے جان لیں وہ بڑا کھلاڑی ہے پورا خاندان جب ملک لوٹ رہا تھا اس وقت عوام کے دکھڑے یاد نہیں آئے اپنے والد کا اور اپنا حساب اسی طرح دیں جس طرح ملک کو لوٹا ہے پیاز الحسن چوہان کا حمزہ کے الزامات پر رد عمل لکڑی جلا کر تندور جلانے والوں نے روٹی کی قیمت کو بھی آگ لگا دی تندور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمت میں دور پر اضافہ کر دیا صدر نان بائی اسوسییشن آفتاب گل کہتے ہیں مہنگی الپی جی اور لکڑی جلا کر سستی روٹی فروف نہیں کر سکتے حکومت گیس پریشر ٹھیک کر دے قیمت کم کر دیں گے فیصلہ نہیں صرف تجویز ہے حکومت بسند منانے کے اعلان سے مکر گئی پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا بسند منانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر پیاز الحسن چوہان کو نوٹس جاری چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سمیت مکلا دلائل کے لیے تلب درخواست گزار کی عدالت سے بسند اجازت روکنے کی استعداد پنجاب حکومت بسند منانے کا اعلان کر کے مشکلات میں گھر گئی شہریوں کا خونی کھیل کا تہوار منانے کا اعلان واپس لینے کا مطالبہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر لوگوں کا احتجاجی مظاہرہ چیف جسٹس پاکستان سے گردنے کاٹنے کے کھیل کے نوٹس لینے کی اپیل پنجاب حکومت کے خلاف بھی شدید نارے بازی سندر میں ٹرک نے میاں بیوی اور موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار عبد الرحمن جانبھک لاش مردہ خانے منتقل زخبی میاں بیوی محمد اسلم کائنات اسلم کو جناس پتال منتقل کر دیا گیا ٹرک ڈرائیور پرار ریلوے خسارہ سے متعلق کیس خاجہ ساد نے آڈٹ پیرا کا جواب جمع کرا دیا کوئی کرپشن یا بے ذاپتگی نہیں ہے وکیل لاؤسس تو ہوئے ہیں نا چیف جسٹس کے ریمارکس میرے دور میں ریلوے نے 21 ملین روپے کود پینشن کی مد میں دیئے اب تو شاباش دے ساد رفیق کا چیف جسٹس سے مقالما شاباش تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جسٹس صحافی کے سوال پر ساد رفیق بولے اعتصاب کے نام پر نون لیگ ٹارگٹ ہے میرے ساتھ نیپ کا رویہ ٹھیک ہے مجھے نیپ کے قانون پر اعتراض ہیں بے سہارا پردیسیوں کو پک اینڈ راپ مل گئی مفت رہائش کے بعد پناہ گاہ تک جانے کے لیے مفت سفر کی بھی سہولت میسر وزیراعلا عثمان بزدار کا فری ٹرانسپورٹ کاز خود جائزہ وزیراعلا کا کہنا ہے زیادہ سے زیادہ بے سہارا لوگوں کو چھت دینے کی کوشش کر رہے ہیں آشیانہ سکینل میں گرفتار فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ غیر ضروری اور مہنگے داموں تینتی سے زائد ہیوی گاڑیاں کریدنے پر انکوائری شروع نیپ کو فواد حسن فواد جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی وینٹی لیٹرز کو مزاق سمجھا ہوا ہے کیا وینٹی لیٹرز کے بغیر ہسپتال چل سکتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز کی کمی پر چیف جسٹس کا ڈاکٹر یاسمین راشد پر اظہار برہمی وینٹی لیٹر کی خریداری سے متعلق سمری وزیرعالہ سے دس روز میں منظور کروائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد وزیرعالہ کو بھلاتے ہیں یہاں بٹھا کر سمری منظور کراتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس دو سو اناسی وینٹی لیٹرز کو مانگوانے کے لیے چار ماہ کی مولت 29 دسمبر کو پے کمیشن کی سمری کابینہ میں پیش کریں گے یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کے احکامات پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں کے لواہکین کی سنی گئی شدید سردی سے بچنے کے لیے شیلٹر ہوم بنا دیے گئے شیلٹر ہومز میں تین وقت کا مفتخانہ اور لواہکین کے لیے پچاس بیٹس کا انتظام کیا گیا 2025 تک پاکستان میں پانی کا بہران شدت اکتیار کر جائے گا وزیر آزم عمران خان اور چیف جسس نے ڈیمو کی تعمیر کے لیے فنڈز ریزنگ مہم شروع کر دی اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیم آئی ایم پاکستان مومنٹ کے چیئرمن سید احمد کی پریس کانفرنس میں گفتگو ہم جتنے بھی دوریں فنڈ ریزنگ کے لیے کر رہے ہیں اپنے پیسوں سے کرتے ہیں پنجاب پولیس کو اسلام آباد پولیس کی وردی پہنانے پر غور آئی جی پنجاب امزد جاوید سالیمی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کالی یونیفارم کی بجائے اسلام آباد پولیس والی وردی پہنائی دی تھانوں میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی پولیس کی بہتری کے لیے نئے قوانین برانے کا ٹاسک ڈی آئی جی ڈسپلن کو سوپ دیا الحمدہ آرٹس کانسل میں قائد اعظم محمد علی جنہ کے پورٹریٹ کی نمائش شبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان نے افتتا کیا بولے قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا پاکستان کو ایسا بنائیں گے جہاں آئین و قانون کی بالا دستی ہو میں بیٹی ہوں سلف قار کی نام ہے میرا بے نظیر اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو ہم سے بچھڑے گیارہ برس بیت گئے بے نظیر بھٹو نے مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا عزاز بھی حاصل کیا بے نظیر بھٹو ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو راولپنڈی میں دہشتگردی کا نشانہ بنی موسیقی 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 موسیقی